آئیے انیمانِ محیبانِ ختمِ نبوت کی چھنا سکتے ہوئے پھر ستابت دیتا ہوں ترس رہے ہیں ترپ رہے ہیں تو پھر پتانا پڑھنا آشیک ہے نا مدینہ کی یاد میں ترکتے ہیں روتے ہیں آنسو بہارتے ہیں اندر سے آنسو کسی کسی کو نگر آتے ہیں جناب عبدالعزاق اجاز جو یادان وہ آئیں آکا کر آکر محیبانِ خطاب سے مارکنگو ازہان کم نور فرمائیں یہ ہماری انیمانِ محیبانِ ختمِ نبوت کے جنل سکتے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ بہت ہی الحمدلہ جذبے والے خلوص والے چاہت والے پیار والے انداز سے پیار فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نعمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسولہ کریم اما بعد فاؤز باللہی من الشریف والد بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدُ مُحَبَىٰ اَحْمَدِ بِجَالِكُمْ وَلَا فِي رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ صَبْتَ اللَّهُ الْعَزِيمُ لِکْ رَهَا ہُمْ خُونِ دِل سے یہ الفاظِ اَحْمَرِينَ بعد از رسولِ حاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں بعد از رسولِ حاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اور اختر یہ واقعہ ہے کہ شانِ خدا کے بعد ختم ہے میرے نبی پر عظمتوں کے سلسلے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عظمتیں جو غفتیں میرے نبی کو عطا کی ہیں اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ پوری روح زمین پر جو سب سے بڑا منصب ہے نا انسان محنت کر کے جاج لگ سکتا ہے میں چھوٹے ہوتے تو شروع نہیں کیتا جاج لگ سکتا ہے کمیشنر لگ سکتا ہے ہائی کوردہ چیف جسٹس بھی بان سکتا ہے سپریم کوردہ چیف جسٹس بھی بان سکتا ہے صدر بھی بان سکتا ہے وزیرِ عظم بھی بان سکتا ہے لیکن کوئی محنت کر کے نبی نہیں بان سکتا ہے اگر کوئی محنت کرے میں ذرا دینی معاملے لے آ جاں اگر کوئی محنت کرے ولی بان سکتا ہے غوث بان سکتا ہے خطب بان سکتا ہے عبدال بان سکتا ہے پر نبی نہیں بان سکتا ہے ادہ بلندم بالا مرتبہ خطب بان سکتا ہے لیکن اگر کوئی نبی ہوئے نبی پر عظمتوں کے سلسلے اور کنے ختم نے اور انو سانو سمجھایا کنے یہ سمجھایا ہے صحابہ اکرام کچھ لوگ آندے ہیں نبی نو اونہ منہ وڈے پر آجے ایک انچ زمین جڑی نا وڈے پر آلے ٹور جائے نا اسی ڈانگاں کھے چلے نہیں جائے صحابہ کو لوگ پوچھئے کہ نبی نو منہ کے انجے فرمایا اسی تے پسینہ زمین تے نہیں ٹکن دیں اسی تے پسینہ زمین تے نہیں ٹکن دیں دیں پھر کنہ من یہ فرمایا اسی لواب دہن زمین تے نہیں ٹکن دیں دیں اسی وزودہ پانی زمین تے نہیں ٹکن دیں دیں انہ کو مان لاؤ انہ کو مان لاؤ ساڑے کو لو انہ منیا نہیں جانا پرسی انہا کو مانا لئیے کہ ختم ہے میرے نبی پر عزمتوں کے سن اور جنہا نے اس معاملے نو سمجھ لیا یقین کرو کوئی خواجہ بن گئے کوئی داتا بن گئے کوئی بابا فرید بن گئے کوئی گوڑرا شریم سے پیر میر علی شاہ بن گئے اور میں ختم نبوت تحفظ واسطے چھوٹی تھی گال کر کے اجازت جانیے کہ ختم نبوت تحفظ تھی کم ہے کیسا میرے کے دوہڑے کریم نبی نے اس کامتے ڈیوٹیاں لائیاں کے انجھنے اس کامتے ڈیوٹیاں لائیاں کے انجھنے مطینے دی سرزمینے کوئی گوڑرا شریف تو ایک بزرگ چلتے نے نیت کرتے نے کہ باقی دی ساری زندگی روزہ رسول کے گزارنی ہے جتو پہنچتے نے اکھ لگ جانتی ہے دیل دیں گے آکھا کھول جانتی ہے مقدر جاگ داندے نے نبی کریم علیہ السلام دی زیارت اندھی حکم اندھا ہے پتر میر علی واپس ہندوستان چلا جا واپس ہندوستان چلا جا ہندوستان دے اندر قادیان دائے چمگاتر میری ختم نبوت تے داکہ ڈالن دی کوشش کر رہے آئے میری یہ حدیث نو تاویلات دی کینچی نال قدر اندھی کوشش کر رہے آئے پیر میر علی شادیا اکھا کھولیا پیدار ہوئے ساروں کتار رو رہنے لکھن علا امداد اللہ مہاجر بکی ہے آندہ میں سنے آئے کوئی رو رہے آئے پہ رو انج رہے آئے کہ جیویں پچپندے اندر کوئی بچہ ماں تو بچھڑ جائے بلک بلک کے روند آئے انج رو رہے آئے میں جدو کن لائیا سنیا اس آواز دی سمت تے پہنچیا جدو پہنچیا تے وکیا ایک بزرگ رو رہنے ایک بزرگ رو رہنے روندیا 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 میں جدو انہ دے کری پہنچیا پچھیا کہ کیوں رو رہے ہو ایتھے آکے ایتھے رونے مک جاندے کیوں رو رہے ہو فرمایا میں اس تو رونی رہا کہ میں نو کوئی تکلیف ہے میریا ساریاں تکلیف ہیں مک گئی آنے رونہ اس گلتے آ رہے آئے کہ میں کتھے آپ نے فرمایا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ یقین کتھے جا لڑیا فرمایا کہ سونا دیدار جنبائی آئے ڈیوٹی لائیئے امداد اللہ مہاجر مکی آندہ ہے کہ میں پچھلے گیارہ سال دوں اتنے وہاں ارض کر رہے ہیں سونایاں جے بھکڑے دا دیدار مقصود نہیں کمبر مبارک دے کر دے نصیب نہیں ہویا ثابت ہویا کہ این آکھا نال دیدار نہیں ہوں پہلے این نو روشن کرنا پہندہ ہے دل روشن ہو جاوے او دوں سونا دا دیدار ہوں لکھدہ ہے کہ حضور پیر میرا لیشاہ صاحب دی ڈیوٹی لگی آپ واپس آئے اے منظوری اندی ہے ہر کوئی ختم نبوت کام نہیں کر سکتا دنیا تے بڑے لوگ نے بڑے بڑے پیر نے بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے عالم نے لیکن جو دو ختم نبوت تے پیرا دین دی باری آئی نبی دی عزت تے پیرا دین دی باری آئی اوٹھے علم نہیں دیکھے جاندے اوٹھے ترخانہ دے پتر علم دین نبی قبول کر لیا جاندہ ہے اوٹھے ملکہ دے پتر پر ممتاز قادری نبی قبول کر لیا جاندہ ہے لیکن اگر عالم کی لوڑ پہ جائے پھر شایخ الحدیس عنامہ خادب حسین رزوی نبی قبول کر لیا جاندہ ہے پھر ملت اسلامی نبی دی عظیم عالم دین مولانا یوسف رزوی صاحب نو قبول کر لیا جاندہ ہے اگر ضرورت پہ جائے تیرے کوٹ عبدال مالک دی سر زمین اندروں قاضی مونی لحمد نو مانی نو قبول کر لیا جاندہ ہے اے مقبولیتے اے اللہ دے حضور قبولیتے اگر ایسی ختم نبوت تے کام کرانگے ملے گا کی ملے گا کی ملے گا کی ختم نبوت تے پیرا دین والیانو جنتی میرے سونے محبوب نبی آنکھے آنکھ جدو 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 اسود انسی نے معلوم نے چوٹھا اعلان کیتا کہ میں بھی نبیاں میرے محبوب نبی فرمایا کون جڑاودہ سر کلم کرے حضرت فیروز حضرت ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کیتی کہ محبوب میں جانا ہوں میں جانا ہوں فرمایا تو چند مہینے پہلے شادی ہوئیے تسی رکھ جاؤ عرض کیتی سونے ہا اجازت دے آپ نے فرمایا پھر میرے ممبر دے بیٹھ جا میرے ممبر دے بیٹھ جا اور حضور نے فرمایا جنہیں جنتی ویکنا ہوئے میرے صحابی زیارت کرے یعنی کہ جڑا ختم نبوت پیرا دے اللہ دے محبوب دی سنہ دے او جنتی دے ادویج دنیاوی لالچ نہ ہوئے لوگ میں بڑا کام کرتا ہے لوگ نہ کہیں بس او ویکلین کہ جنہ دی خاطرے کرنا ہے آدم حسین رجوی صاحب دا جملہ پوری دنیا دے موت پوری دنیا کفر دے موت تمہ چاہے آپ نے فرمایا جدو آپ سیٹیا جا رہے سینا کہ آپ ڈی ایس پی نے پوچھے آپ اسکر آ رہے سن دی ایس پی نے پوچھے بابا حسنہ کیوں ہے فرمایا میں حسنہ ایس لئی جنہ لئی تو کر رہے ہیں وہ بیخ نہیں رہے جنہ لئی میں کر رہے ہیں وہ بیخ رہے اللہ رب العزت سن دن رات اپنے محبوب نبی دی عزت و عظمت پیرہ دی توفیق عطا فرمائے سونا رب ساڑے دن رات ساڑیاں جوانیاں بڑا پین اس مشن لئی قبول کر رہے اور سانو اپنے بچیاں دی توفیق عطا فرمائے میرے تو پہلے عبداللہ بھائی بیان کر رہے سان یقین کرو اے فیضان ختم نبوت اے محبان ختم نبوت دی محنت دے الحمد اللہ سم الحمد اللہ ایک وقت مرزی گندنا دے پھرتے سان لوگو نہ دے نال لینڈ دین کردے سان لوگو نہ نو اچھا سمجھ دے سان لوگو نہ دے نال کاروبار کردے سان لوگو نہ دے نال ملتے جلتے سان لیکن الحمد اللہ ان کو عبدال مالک دے اندر بچہ بچہ اے تاجدار ختم نبوت مرز تیری جت تیلان اور مرز تیری جت تیلان اور مرز تیری جت تیلان اور مرز تیلان مرز نواز تیلان اب میں آپ کے اسی جوش اور ولول میں ایک ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں میرا مقصد یہ تھا کہ تکریر سننے کے موڑ میں لے آؤ یعنی کہ تو اڈا موڑ بن جائے کہ ہن تکریر سننی ہے کیونکہ ڈرائیور دی نال دی سیر جالا بندہ سو جائے نا تو سو جائے ستا یا مجمع میں حضر صاحب دے حوالے کار دی دی تکریر سارا مجمع سوا کے دوریان دے کے دھون بیٹھ دی تکریر دی دی تکریر دی